باقتری اونٹ سردی کے موسم میں منفی 40 ڈگری سیلسیس سے لے کر گرمی کے موسم میں 50 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت تک آسانی سے رہ سکتا ہے پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں یہ دلدل اور کیچر سے پانی چوس کر بھی گزارا کر لیتا ہے اگر لمبے فاصلے تک دوڑنے کا مقابلہ ہو تو 65 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ کر گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے سائیکروپیڈیا کے معزیز دوستو دنیا بھر میں اونٹوں کی دو بڑی اقسام پائی جاتی ہیں ایک تو عام عربی اونٹ ہوتے ہیں جو گرم سہرائی علاقوں میں پائی جاتے ہیں دوسری قسم باختری اونٹوں کی ہے یہ منگولیا شمال مغربی چین اور وستی کذاکستان کے سرد ریگستان سہرائے گوبی میں رہتے ہیں وستی ایشیا کے ایک مقام باختر کی مناسبت سے ان کا نام باختری اونٹ پرا جہاں کے ریگستان میں یہ عام توڑ پڑ پائی جاتے ہیں سامینے گرامی باختری اونٹوں کا حلیہ عام عربی اونٹوں سے بہت مختلف ہوتا ہے اس کا جسم مضبوط پیٹ پر دو بڑے بڑے کوہان اور بال بہت گھنے اور لمبے ہوتے ہیں سہرائے گوبی میں سردیوں میں خوب بڑف باری ہوتی ہے اور گرمیوں میں چلچلاتی دھوب بڑتی ہے سردی کے موسم میں درجہ حرارت منفی 40 ڈگری تک پہن جاتا ہے اور گرمی میں 50 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے اس اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ سردی میں اس کے جسم پر اونٹ کی طرح کے گھنے بال اگاتے ہیں جو 10 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اس طرح یہ سخت سردی میں بڑے آرام سے رہتا ہے اور برف پوش پہاروں میں 13000 فٹ کی بلندی تک چلا جاتا ہے یہ تیز ترین برفانی طفان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے موسم گرمہ میں اس کا اونی کوٹ اتر جاتا ہے اور یہ سخت گرمی میں بھی آسانی سے گزارا کر لیتا ہے سامینوں حضرات عام خیال یہ ہے کہ اس کے دونوں کہانوں میں پانی کا زہیرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی پیے بغیر کئی کئی دنوں تک سفر کر سکتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اس کے کہانوں میں چربی کا اضافی زہیرہ ہوتا ہے جو یہ گزار نہ ملنے کی صورت میں استعمال کرتا ہے پانی کے لیے اس کے پیٹ میں کچھ تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں یہ پانی جمع کر لیتا ہے باغتری اونٹ ایک وقت میں تیس گیلن پانی پی سکتا ہے اور پھر دورانے سفر یہ پانی بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا پشاب بہت گارہ اور اس میں پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا فضلہ اتنا خوشک ہوتا ہے کہ تازہ فضلہ ایندن کے طور پر جلایا جا سکتا ہے سہرائی گوبی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اسی لیے پانی کی بہت قلت ہے باغتری اونٹ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں دلدل اور کیچر سے کھارا پانی چوس کر بھی گزارا کر لیتا ہے کھانے میں بھی یہ اونٹ بہت سابر ہے عام طور پر گھاس اور درختوں کے پتے کھاتا ہے لیکن ان کی ادم دستیابی کی صورت میں یہ کانٹے دار جھاڑیاں رسیاں جوتے کاغذ اور پھٹے پرانے کپڑے تک کھا جاتا ہے حد یہ ہے کہ بوقت ضرورت اپنے کھانے کی عدات بدل کر مردہ جانوروں کی ہڈیاں یا گوش تک کھا جاتا ہے سامین محترم باغتری اونٹ کے پاؤں انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اس کے چوڑے تلووں پر ایک نہ گھسنے والی کھال چڑی ہوتی ہے اور گھٹنوں کے جور بھی طاقتور اور موٹی بےہیس کھال سے ڈکے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ نکیلے پتھروں برف اور گرم ریت پر نہ صرف آسانی سے دور سکتا ہے بلکہ دو سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا کر روزانہ پچاس کلو میٹر تک کا سفر تیہ کر سکتا ہے سہرہ میں تیز ہوا کے ساتھ ریت ارتی ہے جو کسی بھی زی روح کو مشکلات میں مبتلا کر سکتی ہے لیکن قدرت نے اس اونٹ کو سہرہ میں رہنے کے تمام لوازمات سے عراستہ کیا ہے اس کی ناک کے نتھنے لمبے شگافوں کی صورت میں ہوتے ہیں جو یہ بوقت ضرورت بند کر لیتا ہے اس کی آنکھوں کی حفاظت دھوڑے پپوٹے اور لمبی گھنی پلکے کرتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اضافی شفاف پپوٹے بھی ہوتے ہیں جنہیں بند رکھ کر بھی یہ دیکھ سکتا ہے اس کے کانوں کے اندر لمبے بال ہوتے ہیں جن سے ریت کانوں میں نہیں گھسپاتی دوستو باختری اونٹوں کی اصل نسل مادوم ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مقامی بشندے یا تو اس کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں یا اسے پالتو بنا کر بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ منگولیا کے سہرائی بھیریے اور چیتے بھی اس کے بعد ترین دشمن ہیں ایک اندازے کے مطابق آج کل صرف تین سو ازاد سہرائی باختری اونٹ باقی رہ گئے ہیں علاقے کے لحاظ سے اس کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں بعض گہرے کتھئی کچھ سیاہ اور بھورے ہوتے ہیں لیکن اکثریت کا رنگ ہلکا بھورا ہی ہوتا ہے دوستو باختری اونٹ کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے زمینی کیرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں